السلام علیکم باروی ہومیوپیتھیک سینٹر ایر فورمیسی سے ڈوکٹر بکاس باروی آپ دوستوں سے مخاطب ہوں آج میں آپ دوستوں کو یورینری سسٹم کیگنی پراسٹر یورین ڈیسورڈر یعنی کے پیشواب کی نالی کی جلن رکاوٹ گردے کی پتری کے لیے ہومیوپیتھیکی ایک ایفیکٹیم میڈیسن کینٹرس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں انفارمیشن شیئر کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے کینٹرس کا یوز پیشنٹ کی کن ڈائزیز اور سمٹمز میں کروایا جاتے ہیں اس کی کس پاور اور پوٹینسی کی کتنی مقدار کا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ دوستوں کو کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کروں گا اگر کسی پیشنٹ کو یوٹی آئی کی انفیکشن ہو اسے یورین بہت زیادہ جلن کے ساتھ آ رہا ہوں یورین پاس کرتے وقت یا یورین پاس کرنے کے بعد یورین والی نالی میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہو پیشنٹ جب یورین کو پاس کر رہا ہوں ایسے لگتا ہو جیسے یورین اندر سے چیر پھاڑ کے نکل رہا ہے بہت زیادہ یورین والی نالی کے اندر برننگ ہو پیشنٹ کو یوٹی آئی کی انفیکشن ہو پشاو والی نالی کی انفیکشن ہو پشاو والی نالی کے اندر زخم بن گیا ہو تو کینثاریس ہومیوپیتھک میڈیسن ایسی سمٹم کے لیے پیشنٹ کی ایسی علامات کے لیے یوٹی آئی کی انفیکشن کے لیے مہت سوٹنڈ میڈیسن ہے بہت ہی اچھے ریزل دیکھنے کو ملتے ہیں کینثاریس کے نیکسٹ بینیفٹ کو جانتے ہیں اگر کسی پیشنٹ کو یورن کی رکاوٹ ہو پشاوٹ ہو اور ساتھ بار بار اس اسے یورن کی پیشاب کی حاجت بھی ہوتی ہو پیشنٹ بار بار یورن پاس کرنے کے لیے جاتا ہو مگر اسے یورن نہ آتا ہو کھل کے ٹھیک طرح یورن نہ آ رہا ہو یورن کا صرف ایک آدھا کترہ آتا ہو اور وہ بھی بہت زیادہ جلن کے ساتھ آتا ہو تو یورن کی ایسی سمٹم کے لیے ایسی علامت کے لیے کینٹھاریس موس سوٹڈ میڈیسن ہے اس کی چند بندے ہی یورن کی رکاورڈ یورن والی نالی کی جلن کو ختم کرنے کی صلاحیہ رکھتی ہے یورن کی رکاورڈ یورن کا کترہ کترہ آنا یہ سمٹم ہمیں رس ٹارکس اور آرسینک ہومیوپیتھک میڈیسن میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے مگر جو آرسینک کا پیشنٹ ہوتا ہے اسے یورن کی رکاورڈ کے ساتھ یورن والی نالی کی جلن کے ساتھ پیاس بہت زیادہ لگتی ہے بار بار پیاس لگتی ہے اور جو رس ٹارکس کا پیشنٹ ہوتا ہے اسے گرم ایٹموسفیر میں جانے سے گرم محول میں جانے سے یا گرم ٹکور وغیرہ سیک وغیرہ کرنے سے سکول ملتا ہے جبکہ کینٹھاریس کے مریض کو صرف یورن والی نالی میں ہی جلن ہوتی ہے اور یورن کی رکاورڈ ہوتی ہے یورن بہت زیادہ جلن کے ساتھ آتا ہے بار بار اسے یورن کی حاجت ہوتی ہے جب بھی پیشنٹ یورن پاس کرنے کے لیے جاتا ہے صرف کترہ کترہ آتا ہے آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں رس ٹارکس کا پیشنٹ گرم ایٹموسفیر میں گرم محول میں جانے سے یا ٹکور وغیرہ کرنے سے سیکھ کرنے سے اسے افاقہ محسوس ہوگا اور جو آرسینک کا پیشنٹ ہے اسے یورن والی نالی کی جلن کے ساتھ یورن میں رکاوٹ کے ساتھ پیاس بہت زیادہ بار بار لگتی ہے جبکہ جو کینٹھاریس کا پیشنٹ ہوتا ہے اسے صرف یورن والی نالی میں ہی جلن ہوتی ہے اور اس کی یورن میں رکاوٹ ہوتی ہے پیشنٹ کو بار بار یورن کی حاجت ہوتی ہے پیشنٹ جب بھی یورن پاس کرنے کے لیے جاتا ہے تھوڑا سا یورن آتا ہے کترہ کترہ آتا ہے اور بہت زیادہ جلن کے ساتھ آتا ہے جانتے ہیں کینٹھاریس کی نیکس سمٹم کو اگر کسی پیشنٹ کی کڈنی میں سٹون ہو پتھری ہو اور اس پتری کی وجہ سے پیشنٹ کو یورن میں رکاوٹ ہو پتھری کی وجہ سے پیشنٹ کو یورن بہت زیادہ جلن کے ساتھ برننگ کے ساتھ آ رہا تو کینٹھاریس خومیوپیتھک میڈیسن کیڈنی کی سٹون کی وجہ سے جو یورن میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے جو یورن والی نالی میں جلن پیدا ہو رہی ہے ان دونوں سمٹمز کے لیے بہت ہی ایفیکٹیب میڈیسن ہے بہت ہی اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی پہلی ہی ڈوز بہترین ریزلٹ دیتی ہے جانتے ہیں کینثاریس ہومیوپیتھک میڈیسن کے نیکس بینیفٹس کو جس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کینثاریس ہومیوپیتھک میڈیسن کا ہر گھر کے اندر موجود ہونا ضروری ہے اگر کسی فیمیل کا کچن میں ککن کے دوران بوڈی کا کوئی پارٹ جل گیا ہو گرم اویل گر گیا ہو یا بچے کھیل پوتھ کے دوران شرارتی ہوتے ہیں اگر ان کی بوڈی کے اوپر چائے وغیرہ گر جائے یا کوئی گرم پانی گر جائے یا بائیک پر ٹریول کرتے دوران بائیک کی سلنسر سے لیکس وغیرہ لگ جائیں اور ٹانگ کا تھوڑا سا حصہ جال جائے تو کینٹریس ہومیوبیتک میڈیسن کی اوئنٹمنٹ کریم بہت بہترین ریزل دیتی ہے اسے متاثرہ جلی ہوئی جگہ پہ لگائیں لگاتے ساری آپ کو فوراں سے تھندک کا احساس ہوگا فوراں سے ہی تھند پڑے گی جلن درد فوراں سے ہی ختم ہو جائے گی کینٹریس کی اوئنٹمنٹ کریم کو اگر آپ فوراں جلی ہوئی جگہ پہ یوز کرتے ہیں تو اس کے یوز سے بوڈی کا جو حصہ جل ہے وہاں پہ نشان نہیں بنے گا بلکل نشان نہیں بنے گا فوراں سے ہی جلی ہوئی جگہ پہ آپ کو سکون ملے گا پرائیسپیریٹری سسٹم کی کچھ سمٹم میں بھی کینٹریس ہومیوبیتک میڈیسن بہت بہترین زل دیتی ہے اگر کسی پیشنٹ کو خانسی ہو بہت زیادہ خانسی آتی ہو گلے میں ہارٹ ٹائم جلن سی بنی رہتی ہو اور ساتھ پیشنٹ کو یوٹی آئی کی انفیکشن ہو یا یورینری سسٹم کی کوئی بھی انفیکشن ہو کیڈنی سے ریلیٹڈ کوئی ڈائزیز ہو اور پیشنٹ کو یورینری سسٹم کی ڈائزیز کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو خانسی بہت زیادہ آتی ہو پیشنٹ ہارٹ ٹائم خانستہ رہتا ہو تو کینٹریس ہومیوبیتک میڈیسن کاف کی ایسی سمٹم کے لیے موس سوٹیڈ میڈیسن ہے مگر آپ نے یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے پیشنٹ کو سا یورینری سسٹم کی کوئی نہ کوئی سمٹم لازمی مل رہی ہے کینٹریس کا نیکس بینیفٹ اگر کسی پیشنٹ کی کیڈنی میں سٹون ہو پتری ہو تو کینٹریس ہومیوبیتک میڈیسن گردے کی پتری کے لیے کیڈنی کی سٹون کے لیے بہت ہی افیٹیب میڈیسن ہے موس سوٹنڈ میڈیسن ہے اس کے یوز سے ریزہ ریزہ کر کے گردے کی پتری خارج ہونا شروع ہو جائے گی اس کے استعمال سے پتری تھوڑی تھوڑی ٹوٹ کے یورین کے ذریعے پیشنٹ کے ذریعے خارج ہونا سٹارٹ ہو جائے گی گردے کی پتری کی سرجری کروانے سے پہلے یا دیگر میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کینٹریس ہومیوبیتک میڈیسن کو یوز کریں بہت ہی بہترین ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے میں اپنے کلینک پہ آنے والے مریضوں کی چودہ ایم ایم تک کی سٹون پتری کا علاج کینٹریس سے کر چکا ہوں اور الحمدللہ بہت ہی بہترین ریزلٹ دیکھنے کو ملے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی دوز کے حوالے سے بہترین ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے ایک اچھے برینڈ کا انتخاب کریں جرمن کی ہی پرچیز کریں آپ اس کا مدد ٹنکچر بھی یوز کر سکتے ہیں پندرہ کترے صبح دو پہر شام دو گھوڑ پانی میں ڈال کے آپ اسے تھرٹی کی پوٹینسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں چار کترے صبح شام ڈائریکٹ ٹنگ کے اوپر ٹپ کھائیں آپ اسے 200 میں بھی یوز کر سکتے ہیں پانچ کترے صبح شام اس کی وان ایم کی پوٹینسی آپ ہومیوپیتک ڈوکٹر کے مشورے کے بینہ سلاح کے بینہ بلکل یوز نہ کریں اگر آپ اسے کڈنی کی سٹون کے لیے یوز کرنا جاتے ہیں تو پھر آپ اسے 200 کی پوٹینسی میں یوز کریں چار کترے صبح شام مگر کڈنی کی پتری کے لیے اسے یوز کرنے سے پہلے اپنے کربی ہومیوپیتک ڈوکٹر کی سلاح لازمی لیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی سمٹوم بوڈی ویٹ اور پتری کے حساب سے ہومیوپیتی کی ایک اور میڈیسن بھی اس کے ساتھ شامل کریں امید کرتا آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اگر انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کیلئے گا ہومیوپیتی میڈیسن سے لیٹڈ انفارمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن گینٹی کے بٹن کو پریس کر لیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ